بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین موسم کی تعدادرین صورتحال سے باخبر رہنے کے لئے برائم عربانی پاک ویدر لائیو کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں بہت شکریہ محکمہ مسمیات کی تعدادرین ریپورٹ کے مطابق آج بھی سیالکوٹ، ناروال، لاہور، گجرانوالا، گجرات اور منڈی بہاودین کے مختلف فلاقوں میں رات اور صبح کے وقات میں دھند کا سلسلہ جاری رہا آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران اکیس فروری اتوار کے روز بھی شمال مشرقی پنجاب میں کہیں کہیں رات اور صبح کے وقات میں دھند کا سلسلہ جاری رہے گا تہم آئندہ دو دنوں کے دوران دھند کی شدت میں کافی کمی آنے کی توقع ہے جبکہ آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران بھی پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خوشک رہے گا بارش کا کوئی امکان نہیں تہم مختلف علاقوں میں مطلع جزوی عبر آلود رہے گا ناظرین صبح پنجاب میں جاری خوشک سالی کے سلسلے کا خاتمہ ہو سکتا ہے مغربی ہماؤں کے سلسلوں نے پنجاب کا رخ کر لیا ہے جس کے باعث بائیس فروری سموار کے روز خطہ پوٹوہار جہلم اٹک چکوال مری راولپنڈی اسلامباد اور ملہکہ علاقوں میں گرہ چمک اور تیز ہماؤں کے ساتھ کہیں کہیں بارش کی توقع ہے پنجاب کے دیگر زیادہ تر علاقوں میں آج سے چھبیس فروری تک موسم خوشک رہے گا خاطرخہ بارش کے امکانات نہیں ہیں لیکن ناظرین تیاری کر لیں انشاءاللہ چھبیس فروری سے مغربی ہماؤں کا طاقتور سلسلہ پنجاب میں داخل ہوگا جس کے باعث ستائیس فروری سے تین مارچ کے دوران ملتان ڈیرہ غازی خان راجنپور بہاول پور بہاول لگر بھکر لیا فیصلہ بار ڈویجن سمیت بالائی اور وسی پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں کہیں کہیں ہلکی سے درمیانی بارش اور بعض علاقوں میں گرہ چمک اور تیز ہماؤں کے ساتھ بارش اور یالہ باری کے امکانات موجود ہیں جس کے باعث خوشک سالی کا کچھ ساتھ تک خاتمہ ہو سکتا ہے ناظرین آئندہ پانچ سے چھے روز تک آج سے پچیس فروری تک پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خوشک رہے گا گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا بارش کے خاطرخواہ امکانات نہیں ہیں فروری کے آخری دنوں اور مارچ کے آغاز میں آنے والے مغربی سسٹم کے حوالے سے آنے والے دنوں میں مزید اپٹیٹس کا سلسلہ جاری رہے گا مہدل ورز یہ تھی صبح پنجاب کے موسم کے حوالے سے تعدہ ترین اپٹیٹ اجازت دیجئے اللہ حافظ